ذَلِكَ لِتَعْلَمُ یہ اس لیے تاکہ تم سمجھو جانو اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمٍ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے جب اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جاننے والا ہے تو ہماری عقل محدود ہے اللہ کا حکم ہی صحیح ہے حکم ہمیں مشکل لگے کہ آسان لگے ہمیں اللہ ہی کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اَعْلَمُوا تُمْ خُبْ جان لُو اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمٍ اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو عذاب سے خوف بھی ہو اور رحمت کی امید بھی ہو فی زمانہ مسلمانوں میں رحمت کی امید تو ہے لیکن وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں تو دونوں چیزوں کو اس آیت میں بیان کیا گیا مَا عَلَى الْرَسُولِ اِلَّا الْبَلَاغِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پہنچا دینا ہے آپ نے پیغام پہنچا دیا اب جو عمل نہیں کرتا وہ اپنا خود نقصان کرتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو قُل اے محبوب آپ فرمائیے لَا يَسْتَوِلْ خَبِيثُ وَالْطَيِّبُ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتی خبیث سے مراد ناپاک طیب سے مراد پاک اب پاک اور ناپاک میں تمام چیزیں داخل ہیں ہر حرام چیز وہ ناپاک ہے حرام سے بچنا ہے ہر حلال چیز پاک ہے اسی طرح جو مومن ہے جس کا عقیدہ درست ہے وہ طیب ہے اور جو کافر ہے منافق ہے یہود و نصارہ ہیں تو وہ خبیث ہیں ناپاک ہیں یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتے آگے اشارت فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ انسان یہ غور کرتا ہے کہ چاروں طرف گناہ ہو رہے ہیں چاروں طرف حرام کی ریل پیل ہے چاروں طرف کفار کی اکثریت ہے اگر دیکھا جائے تو ایٹی فائف پرسن تقریباً دنیا کی آبادی میں ایٹی فائف پرسن کافر ہیں تو اکثریت کافروں کی ہے اور مسلمانوں میں جو ہیں ان میں سے اکثریت بے نمازیوں کی ہے اکثریت گناہ گاروں کی ہے تو چاروں طرف گناہوں کی ریل پیل نظر آ رہی ہے حرام قدموں میں آ رہا ہے تو انسان پھر بھی پسند صرف و صرف طیب ہی کو کرے اشارت فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَسْرَةُ الْخَبِيثِ اگرچہ ناپاک اور خبیث کی کسرت تمہیں تعجب میں ڈالے پھر بھی تمہیں پسند کرنا ہے طیب کو اور طیب بننے کی کوشش کرنی ہے اور طیب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے فَتَّقُ اللَّهُ پس اللہ سے ڈرو يَا أُولِ الْأَلْبَابِ اے اقل مندون لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُودِ تَاكِ تُمْ فَلَحْفَا جَاؤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن اے ایمان والوں لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ اِن تُبْدَلَكُمْ تَسُقُمْ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسلمان آ کر بساوقات فضول سوال کر لیتی آپ جانتے ہیں اگر آپ سے بھی کوئی فضول سوال کرے تو طبیعت پر بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے تو غیر ضروری جب سوالات کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار فرماریتے جواب نہ دیتے جس کی ضرورت محسوس کرتے آپ اس کا جواب دیتے تو منافقین یہ شور مچاتے کہ اگر یہ نبی ہیں اور یہ غیب کے علم کو جانتے ہیں تو ہر بات کا جواب کیوں نہیں دیتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی کسی حکمت کے تحت ہوتی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ منافقوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جل بحفروز ہوئے اور آپ نے فرمایا سالونی معاشیت ہو تمہیں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو میں تمہیں جواب دوں گا اور اس حدیف کی شرام علماء نے بیان کیا گویا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میرا خاموشی اختیار کرنا حکمت کے تحت تھا اس کا یہ مطلب نہ لو کہ مجھے معلوم نہیں اور تم اگر میرے علم کو دیکھنا چاہتے ہو تو آج میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا اور تمہیں یہ بتاؤں گا کہ اللہ نے مجھے کتنا علم اتافرمایا تو کسی نے یہ کہا کہ میں کہاں جاؤں گا اور آپ نے فرمایا وہ منافق تھا حضور کی پیچھے نماز پڑھتا تھا لیکن تھا منافق آپ نے اس کا پردہ نہ رکھا اور فرمایا تو جہنمی ہے کسی نے کہا کہ میرا والد کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم جس سے منصوب ہو وہی تمہارے والد ہیں تمہارے ماں نے کوئی بری حق نہیں کی یعنی حضور نے کوئی پردہ اس دن نہ رکھا تو صحابہ ایک رہن لرس گئے اور ہر ایک پر یہ خوف تاریح ہو گیا کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو جلال میں فرما رہے ہیں ناراض ہو کر فرما رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر اللہ کا غضب آ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی روتے ہوئے گھٹنے قبل کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئیں ہم آپ کے رسول ہونے پر راضی ہیں ہمیں کوئی سوال نہیں کرنا اے ایمان والوں حضور سے ایسے سوالات نہ کرو اگر ان کا جواب ظاہر ہو جائے تو تمہیں برا لگے وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآن قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تم نے اگر سوال کیا کسی چیز کے بارے میں کسی حکم کے بارے میں تو بدلکم تو وہ حکم تمہارے لئے ظاہر ہو جائے اور پھر تم عمل نہ کر سکو گے تم بھی مشکل میں آو گے اور آنے والے بھی مشکل میں آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشاعت فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا تو اگدہاتی کھڑے ہو گئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہے کیا ہر سال حج فرض ہے آپ نے فرمایا لوگو تم پر حج فرض کیا گیا وہ پھر کھڑے ہو گئے آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا تو وہ تیسری مرتبہ کھڑے ہو گئے تینوں مرتبہ ایسا ہی ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو وہ لے لو جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ اور زیادہ سوالات مجھ سے ہمت کیا کرو کیونکہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا اس وقت میری زبان سے جو نکلے گا وہ شریعت کا حکم ہوگا آپ نے فرمایا اگر میں تمہارے سوال میں نعم میری زبان سے نکل جاتا تو ہر صاحبِ استعداد پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج نہ کر سکتے اے ایمان والوں جب قرآن نازل ہو رہا ہے آکام کے بارے میں سوال کرو گے تو کئی چیزیں تم برظاہر کر دی جائیں گی عفو اللہ عنہ حالانکہ اللہ نے وہ چیزیں تمہیں معاف فرمائی ہیں وَاللَّهُ غَفُورٌ حَدِيمٌ اور اللہ بکشنے والا حلم مانا ہے قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے بھی ایک قوم نے کئی سوالات کی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پھر وہ ان آکام پر عمل نہ کر سکے ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا قَافِرِينَ پھر وہ ان کا انکار کر کے کافر ہو گئے لیکن یہاں پہ یہ عرص کر دوں یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک حضور نے وسالِ ظاہری نہ فرمایا تھا اب کیونکہ شریعت مکمل ہو گئی تو اب مفتی سے عالم سے جتنے بھی سوال کریں گے وہ جواب میں شریعت ہی بیان کرے گا سوال کرنے سے شریعت کا حکم چین نہیں ہوگا اس لیے ان لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو عالم سے مسئلہ اس لیے نہیں پوچھتے وہ سمجھتے ہیں پوچھ لیں گے تو عمل کرنا ضروری ہو جائے گا ایسا نہیں ہے طلب العلم فریدتن علیہ کلی مسلم علم حاصل کریں یا نہ کریں ہر صورت میں علم حاصل کرنا فرض ہے اور اگر عمل نہ کیا اور علم نہیں تو دو گناہ ہے ایک تو نا سیکھنے کا گناہ ہے علم حاصل نہ کرنے کا گناہ ہے اور دوسرا گناہ عمل نہ کرنے کا ہے اور جب کسی بات کا علم ہوتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی عمل کر لے تو اس لیے معلومات ہو اور یہ پتہ ہو کہ ہم یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اس لیے علم حاصل کرنے میں ذرا برابر بھی جھجکنا نہیں چاہیے کئی ایسے لوگ ہیں انہوں نے بتایا ہم کیسے دیتے ہیں کسی کو کہ نہ بابا نہ ہم نہیں سنیں گے بھئی سن لیں گے تو پھر تو عمل کرنا ضروری ہو جائے گا تو بتائیے آتی اللہ و آتی الرسول آپ سنیں یا نہ سنیں ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری تو ضروری ہے ہاں سننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب معلومات میں اضافہ ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کبھی ہدایت مل جائے اور یہ انسان توبہ کر لے اور عمل کریں مَا جَعْلَ اللَّهُ مِنْ بَحِیرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِیلَةٍ وَلَا حَامِ اللہ نے بحیرہ سائبہ وسیلہ قرحام کو نہیں قرار دیا یہ اصل میں مشرقین کی من مانیاں تھی وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جو اونٹنی پانچ مرتبہ حمل سے ہو جائے اور اس کے یہاں پانچ مرتبہ بچوں کی ولادت ہو تو اس اونٹنی کو وہ بحیرہ کہتے اس کے کان چیر دیتے اور سائی با جب یہ سفر پر جاتے تو اس طرح کی منت مانتے کہ میں اگر سفر سے واپس تندرست اور سلامتی کے ساتھ آ گیا تو میں اپنی اونٹنی کو سائیبہ بنا دوں گا اور وہ کیا کرتے وہ بھی ارس کرتا ہوں بحیرہ آپ سمجھ گئے سائیبہ سمجھ گئے اب وسیلہ وسیلہ کیا ہوتا کہ یہ سواد سے ہے اس کی معنی وہ یہ لیتے کہ جب بکری سات مرتبہ حمل سے ہو جاتی اور اس کے یہاں سات مرتبہ بچوں کی ولادت ہو جاتی اب ساتمی مرتبہ جو بچہ پیدا ہوتا اگر وہ نر ہوتا تو اسے مرد کھاتے ہیں عورتوں کو کھانے کی اجازت نہ ہوتی اور اگر مادہ بچہ پیدا ہوتا تو اسے بکریوں میں چھوڑ دیتے کوئی نہ کھاتا اور اگر نر و مادہ دونوں ساتمی مردوں پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ انہیں وسیلہ کہتے ہیں وَلَا حَامِن یہ حام اوٹ کو کہتے ہیں وہ اوٹ جس کی وجہ سے دس مرتبہ اوٹنی حاملہ ہو جائے وہ اوٹ جس کی وجہ سے دس مرتبہ اوٹنی حاملہ ہو جائے تو وہ اس اوٹ کو حام کہتے ہیں حامی کہتے ہیں ہم یہ بحیرہ ساغبہ وسیلہ اور حامی کا کیا کرتے تو انہیں اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے کہتے ہیں ان کا دودھ پینا حرام ان کے اوپر سواری کرنا حرام انہیں زبا کرنا حرام انہیں کھانا حرام اور یہ جنگلوں میں سے چھوڑ دیتے اور یہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہوتے قرآن مجید فوقان حمید نے اس کی مذہبت فرمائی فرمائی بحیرہ ساغبہ وسیلہ اور حامن یہ نام انہوں نے خود بنائے ہیں اللہ نے کوئی مقرر نہیں کیا یہ ان کے آبا و اجداد نے منگھڑت باتیں اپنے طرف سے سوچی ہیں وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ ہاں لیکن کافر لوگ يفترون علی اللہ الكذب وہ اللہ پر چھوڑ بانتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور اکثر ان کے سے عقل نہیں رکھتے اس آیت کریمہ سے ان مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنے چاہیے کہ جو منگھڑت اور منمانی رسمے کرتے ہیں اور ہوتی وہ رسم شریعت کے خلاف ہیں یا بساوقات وہ ناجائز منتیں مان لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لڑکے جب بڑے ہوتے ہیں تب بھی ان کے کان میں زیور ہوتا ہے اور اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو منت کا ہے جب اس کی شادی ہوتی تو اس کو اتارتے ہیں حالانکہ مرد کے لیے زیور پہننا یہ حرام ہے اس لئے بعض آپ نے لڑکے دیکھے ہوں گے کہ ان کے بال تو کٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ایک لٹس جو ہے وہ ننگی کاٹتے ہیں اور اسے وہ بڑی لمبی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے والدین میں منت مانی تھی تو یہ حرام منت ہے اور اس کا پورا کرنا جائز نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے کندے سے نیچے بالوں کے رکھنے کو حرام قرار دیا تو یہ لٹ تو کندے سے نیچے ہوتی ہے تو یہ حرام ہے اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو زمانہ جاہلیت کی پیداوار ہیں یا ہندووں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہیں اللہ تعالی ہمیں شریعت کی باوندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں شریعت کی باوندی کرنے کی